بسم اللہ الرحمن کا آرمی چیپ بن چکا تھا عمران خان نے بھی اکل نہ لڑائی اور اس جنرل کو نہ ہٹایا اور اسے ایکسٹینشن وغیرہ دے دی الٹی میٹی یہ ہوا کہ اس جنرل نے پوری کی پوری ملٹری کا انفراسٹرکچر تباہ کر کے رکھ دیا ملٹری کے اندر جو ڈسپلین تھا جو ملٹری اپنی ویلیوز کی وجہ سے جانی جاتی تھی اب اس کی پوری کی پوری ویلیوز وغیرہ ساری کی ساری تباہ کر دی اس ملٹری کے اندر کرپشن پرموٹ کی اس ملٹری کے اندر نیپوٹیزم پرموٹ کی یا یوں کہہ کہ اس ملٹری کے اندر بہت زیادہ کرپشن اور نیپوٹیزم تھی لیکن جنرل باجوا کے ٹائم کے اندر وہ ایکسپوز ہو چکی ہے پاکستانی عوام کے سامنے ایکسپوز ہو چکی ہے اب جو بھی ہو پاکستان آرمی پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی رہی ہے بڑے لمبے وقت سے رہی ہے اور پاکستان کی ریاست کی طاقت بھی پاکستان آرمی جانی جاتی ہے اس کو کوئی دنائی نہیں کر سکتا یہ ایک فیکٹ ہے لیکن جب یہ ملٹری کمزور ہو جائے جب یہ ملٹری ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے جب اس ملٹری کے اوپر کرپ لیڈرشپ آ جائے تو مطلب پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی کمزور ہو جاتی ہے مطلب پاکستان کمزور ہو جاتا ہے اب پاکستانی پولٹیشنز نے اس طرح کا نظام نہیں بنایا کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس ملٹری کے اوپر کم ریلائے کرنا پڑتا اور سیویلین انسٹیٹیشنز کے اوپر زیادہ ریلائے کرنا پڑتا اور نہ ہی اس ملٹری نے کبھی سپورٹ کیا کسی پولٹیشن کو کہ وہ اس طرح کے انسٹیٹیشن بنائے ملٹری نے ہمیشہ تمام تار انسٹیٹیشنز کو پاکستان کے انسٹیٹیشنز کو ہائیجیک کر کے رکھا ہوا اب آتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اگر آپ کلیرلی دیکھیں تو انڈیا کا افغانستان کے اندر انفلوینس بڑھ رہا ہے اور انڈیا نے بڑے اچھے خاصے ڈپلومیٹک ٹائز افغان تالبان کے ساتھ بنا لیے اور وہاں سے وہ ٹی ٹی پی کو مدد کرے اور ٹی ٹی پی اب آپ دیکھیں گے کہ کے پی کے بارڈر کے اوپر ایکٹ نہیں کر رہی ٹی ٹی پی اب جا کر ایک کر رہی ہے گلگت بلتستان والے بارڈر کے اوپر اور وہاں سے وہ پاکستان کے میجر روڈز جو جاتے ہیں کوراکرام ہائیوے ان کو کاٹنے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں اب ٹی ٹی پی کا کوراکرام ہائیوے کے ساتھ کیا جائے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنی چاہیے ٹی ٹی پی کوراکرام ہائیوے کو اسی لیے کاٹنا چاہتی ہے کیونکہ ٹی ٹی پی انڈین فیکشن تھا اور ٹی ٹی پی کو انڈینز ہی کہہ رہے کہ آپ کوراکرام ہائیوے کو کاٹنے کی کوشش کرے تاکہ گلگت بلتستان آسولیٹ ہو جائے اس کے علاوہ آتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اب گلگت بلتستان ستر سال سے پاکستان کے پاس ہے لیکن نہ وہاں پر ہم نے انفرسٹیکچر بنایا ہے نہ وہاں پر ہم نے کوئی خرچے وغیرہ کیا ہے بلکہ ہر بار وہاں پر ایک نالائک نکمہ چیف انیسٹر ایلے کر دیا جو وہاں پر پیسے کھاتا پھر ہے جو وہاں کے لوگوں کو لوٹتا پھر ہے اور جو رج کے کرپشن کرتا رہا ہے ستر سال سے ہم نے وہاں پر کرپ لوگوں کو پرموڈ گیا جیسے ہم نے بلتستان کے اندر پرموڈ گیا جیسے ہم نے فاتا کے اندر جو فارمر فاتا تھا اس کے اندر کرپ لوگوں کو پرموڈ گیا ہر بار کسی نہ کسی کو ملک ٹھیکے پر دے دیا اور اسٹیٹس کو گھنٹینیو کیا جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کا ٹرسٹ اپنے انسٹیٹیشن کے اوپر نہیں رہا کیونکہ ان کو کوئی سپورٹ ہی نہیں مل رہا ہے ان کا سروائیول مشکل ہوتا جا رہا ہے آج بھی گلگت بلتستان کے کئی ایسے علاقے نہ جہاں پر پانی ہے نہ گے سے نہ بجلی ہے اور ایسے علاقے بھی ہیں جہاں کے اوپر ان کے پاس میڈیکل فیسیلٹیز بھی نہیں ہے میٹینیٹی ریٹ ہائے ہو چکا ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ پڑھ رہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اب سندھ کو بھی جیسے ٹھیکے کے اوپر دے دیا ازرداریوں کو سو اسی طرح سے وہاں کا ماملہ چلا جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ بڑے پریشان تھے اپنی رولنگ لیلیڈ سے اب اس کا فائدہ انڈیا نے اٹھا ہے اب انڈیا نے کیسے فائدہ اٹھا ہے وہاں پر ایسے لوگوں کو پرموٹ کرنا شروع کر دیا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اب ہمیں ایک آزاد کشمیر چاہیے نہ ہم انڈیا کی طرف ہوں گے نہ پاکستان کی طرف ہوں گے بلکہ ایک آزاد کشمیر بنائیں گے اور گلگت بلکستان بائی دوئے کشمیر کا ایسا نہیں تھا لیکن وہ ایک الگ تیریٹری تھی لیکن پھر بھی وہ اس کو آزاد کشمیر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے کیونکہ انڈیا لوگ بھی ہے جس طرح سے پی ٹی ایم کے اندر کچھ امریکن ایسٹس ہیں جو امریکہ کی لائن کو ٹوک کرتے کادیانی کمیونٹی کے اندر امریکن ایسٹ ہے کردش کے اندر امریکن ایسٹ ہے اور اسرائیلی ایسٹ ہے جو ایران کو تنکر ہے تو یہاں پر بھی کچھ ایک نئے ایسٹس بنا گئے اب یہ جو ایسٹس پرموڈ کیے جارے ہیں اب ان کے اوپر کوئی ملٹری اسٹرائک وغیرہ نہ کر دی یہ ہماری نالائک ہو جس طرح سے بلوچوں کے ساتھ کر دیا اور پھر بلوچوں کی تیاریک ابھی تک نہیں تھمی جارے ہیں تو ان کے اندر کیا مسئلہ ہے ان کے اندر مسئلہ یہ ہے ان کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ میٹ نہیں کیے جارے ہیں ان کی جو ریگولر ڈیمانڈز ہیں جو سبسٹینشل لائف کو سسٹین کرنے کے لیے ڈیمانڈ ہے لائف کی کوائلٹی ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ لوگ تو وہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ میٹ نہیں کی جارے ہیں اور نہ ہی پاکستانی گورنمنٹ اتنے رسورسز الیوکیٹ کر رہی ہیں وہاں پر جتنا بھی ٹوریزم کا پوٹینشل ہے وہ بھی ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ سارا کا سارا ہڈپ کر جاتی ہے اور پھر وہاں سے وہ پیسہ بھی بارے ملکوں میں ٹرانسفر ہو جائے اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ پیسے کہاں سے کہاں گئے تو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی ٹریٹری میں ہی نہیں آتے اور یہ جو ایکسکیوزز دیتے رہتے ہیں پاکستان کو یا تو ہم سے پیسے نہ لو جو ہم سے پیسے لیتے ہیں تو ہمیں جواب داری تو دکھ پیسے کہاں پر خرچ کیے اور وہاں پر بھی ایک پورا کا پورا کرپٹہ روہ پٹھا ہوا ہے اب یہ جو آزاد کشمیر کا ایڈیا ہے یہ کہاں سے آیا تھا یہ ایکچولی میں سی آئی اے نے فلوٹ کیا تھا سی آئی اے نے کہا تھا کہ چائنہ اور پاکستان کے درمیان بہت زیادہ تعلقاتے ہیں اس کو تھوڑا سا کم کیا جائے اس کے لیے آزاد کشمیر کا ایڈیا فلوٹ کیا گیا اور جس کے مطابق انڈیا بھی فوجی ہٹا لے گا پاکستان بھی فوجی ہٹا لے گا ایک آزاد کشمیر بنائی جائے گا اب لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے وہاں سے فوجی ہٹ جائیں گے نہیں ایکچولی میں اس آزاد کشمیر کے اوپر جو لیڈر بیٹھے گا وہ انڈیا کا پپٹ ہوگا جسے بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ بیٹی ہوئے سارا کا سارا آزاد کشمیر انڈیا کی جھولی کے اندر چلا جائے گا اور یہ تھا وہ انڈیا کا بروڈر پلین جس کو آئیس آئی نے پہلے ہی تقریباً نائنٹی نائنٹیز میں ڈیٹیکٹ کر لیا تھا اور نائنٹی نائنٹیز میں اسے فلوپ کر دیا تھا اب یہ ایکچولی میں آئیس آئی کا کام تھا جس نے اس پورے کے پورے پلین کو پہلے پکڑا اور اس کے بعد ڈیٹیکٹ کیا اس کے بعد اس پلین کے خلاف لوبنگ کی اور اس پلین کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی یہ آئیس آئی کے ایکچولی کام ہوتے ہیں ویڈیوز بنانا آئیس آئی کا کام نہیں ہوتا اب یہ آئیس آئی کے اندر چینجز وغیرہ کیوں ہیں یہ اسی لیے ہوئی ہیں کہ آئیس آئی کے اندر کرپٹ آفیزرز پرموٹ ہو گئے پاکستان ملیٹری بہت لمبے عرصے تک انکاؤنٹیبل رہی جس کی وجہ سے کرپ سے کرپ جنرل پاکستان آرمی کے ٹاک کے اوپر آتے گئے جس کی وجہ سے پاکستان آرمی کا اسٹینڈر بہت نیچے گر گیا اور انفیکٹ پاکستان آرمی اب ایک تکڑوں میں تنظیم بن گئی ہے ایک ملیشیا بن گئی ہے اور یہ ہوتا ہے جب بھی آپ کسی انسٹیٹیوشن کو لمبے عرصے تک انکاؤنٹیبل رکھو گے تو وہ انسٹیٹیوشن اسی طرح سے تکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے اب باتیں انڈیا کی پلیننگ کیا ہے انڈیا نے تقریباً ستر ہزار کروڑ پر خرچ کی ہے اپنی ماؤنٹن ڈیویزن جو اس کی یہاں پر لگتی ہے سیاچن کے قریب اور سیاچن کے قریب اس میں تیس ہزار کے قریب ٹروپرز ہیں اور پیرا ٹروپرز ہیں تاکہ ان کی موبیلیٹی بڑھے کیونکہ ماؤنٹن کے اندر موبیلیٹی بہت کم ہوتی ہے اسی وجہ سے انہوں نے پیرا ٹروپرز تیس ہزار یہ ٹروپز ہو گئے اور ستر ہزار ایڈیشنل ٹروپز ہو گئے ان کے پاس جو اس وقت انہوں نے چائنہ سے لڑنے کے لئے ڈپلائی کی ہوئے اور چائنہ سے سیاچن تک پہنچنے میں ان کو تقریباً ایک دن لگ جائے گا مطلب وہ ٹروپز وہاں پر بھی لڑ سکتے ہیں چائنہ سے اور سیاچن کے پاس آ کر یہاں پر بھی لڑ سکتے ہیں سو ایکزیکٹ فکر جو انڈیا کی اس وقت سیاچن میں بیٹھی ہوئے وہ تقریباً بن جاتی ہے ایک لاکھے قریب اور جس میں تیس ہزار ہائیلی ٹرینڈ ٹروپرز جن کو یہی ٹاسک دیا گیا ہے اور جو کہ فارورڈ فورسز ہے مطلب جو کہ اوفینسف فورسز ہے جن کو یہی ٹاسک دیا گیا ہے کہ گلگید بلتسان کے اوپر کیسے کنٹرول کرنا اور جیو ان کے حوالے سے پچھلے پانچ سالوں کے اندر ڈریلز کرتے آ رہے یہ پاکستان آرمی کو پتا ہے کہ وہ وہاں پر ٹروپز کس طرح کی ڈریلز کرتے آ رہے لیکن اس کے ریسپونس میں پاکستان کی سٹرینڈ کیا ہے وہاں پر پاکستان کی سٹرینڈ ہے میں بتا دیتا ہوں دو برگیڈے اور چھوٹی موٹی اینالائی کی ریجمنٹ سے تقریباً پندرہ ہزار کے قریبی سٹرینڈ نہیں ہوگی پاکستان کی ایک برگیڈ آپ کی اور جو کہ پیرا ٹوپرز ہیں پاکستان کی تو پیرا ٹوپرز مینے ہیں پاکستان نے یہ ساری کی ساری لائن ڈیفنسیو لائن رکھی تھی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر بہت زیادہ مونٹینیس ٹیرین ہے اور پاکستان نے کہا تھا کہ پانچ لوگ بھی سو لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اگر وہ پاڑ کی چھوٹی کے اوپر ہو اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے اس کو بلکل بائی پاس کرنے کا سوچا ہوا ہے پاکستان کی فارورڈ ڈیفنسز لائن کو اور وہ سوچ رہے ہیں کہ پیچھے والی لائن کے اوپر یعنی سپلائی لائن کے اوپر حملہ کریں گی اور ان کے اوپر قابض ہو جائیں گی جس کی وجہ سے فارورڈ فورسز کمزور ہو جائیں گی جو کہ ایک اچھی پلیننگ ہوتی ہے لیکن پاکستان نے سوچا تھا کہ پاکستان کی ائر فورس کی پریزنس یہاں پر ہوگی لیکن پاکستان کی ائر فورس کی پریزنس گلگت بلتستان میں نہیں اس حد تک پاکستان کی ائر فورس کی پریزنس گلگت بلتستان کے اوپر کم ہے وجہ یہ ہے کہ وہ ہائی ٹیرین ہے ہائی ٹیرین میں جیٹس کا کوئی زیادہ خاص کام نہیں ہوتا اور اس حد تک کم ہے کہ وہاں پر کوئی پروپر ریڈار انسٹیشن بھی نہیں ہے اور وہاں پر جو بھی ریڈار سرویلنس کرنی ہوتی ہے ہم سواب کے ثرو کرتے ہیں جو جاز نہیں ہوتے ہیں ریڈار لے کر اڑتے ہیں سو ان کے ثرو سات 2000 کے ثرو کرتے ہیں اگر آپ ایک آئیڈیال سچیشن دیکھیں سنو فال پڑھنے کے وجہ سے وہاں کی سپلائی لائن ویسے ہی کم ہو جاتی ہے اور انڈیا اسی ٹائم کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جو کہ انڈیا کے لیے بھی مشکل ہوگا کیونکہ سنو کے ٹائم کے اوپر حملہ کرنا بلکہ ناممکن ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اگر انڈیا اسی ٹائم کے اوپر حملہ کرتا ہے کیونکہ اس ٹائم کے اوپر پاکستان بہت کم حملہ ایکسپیک کر رہا ہوگا ویدن سٹیز گلگت بلکستان کے اندر ایک ایسی مومنٹ بیٹھی ہوگی جو آزاد کشمیر کے حق میں ہوگی جو انڈیا اور پاکستان دونوں سے آزادی چاہتی ہوگی اور اس کے علاوہ یہ جو طالبان کا ٹولہ ہے وہ جا کر کوراکرم ہائیوے کو کار دے گا جو کہ سپلائی لائن ہے اس طرح کے ٹروپس کی وہ ختم کر دے اور انڈیا اس کے بعد اوفینس لانچ کر دے گا تو گلگت بلکستان کے اندر سچیشن کس طرح کی بیٹھے گی اور نیاک کی ہائی کمانڈ جو کہ مکمل ڈیوائیڈڈ ہے جو کہ ٹوٹلی اس بات کے اوپر اگری کر کے بیٹھی ہوگی کہ ہم نے صرف عمران خان کو کرش کرنا ہے تو وہاں کا معاملات کون دیکھے گا اور اس کے علاوہ تو یہ بلکستان کے اندر اور انسرجنسی پرموٹ کر دیں گے آپ کے افغان بارڈر کو انگیج کریں گے آپ کی انٹرنیشنل بارڈر کو بھی انگیج کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو ڈیوائیڈ کیا جا سکے تاکہ آپ کے ڈیفینسز کو تھن کیا جا سکے جس کے بعد یہ گلگت بلکستان کے اوپر حملہ کریں گے اس کے بعد یہ وہ جنگ ہوگی جس کا نیوکلئر تھریشال سے بھی نیچے رہے گی مطلب یہ اگر الائے کے انڈیا نے لے لیے تو پاکستان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہوگا نیوکلئر بم یوز کرنے کے لیے اور رہی بات تیکٹیکل نیوک کی تو تیکٹیکل نیوک آپ کی انٹرنیشنل بارڈر لائن کے لیے ہے گلگت بلکستان کے لیے نہیں ہے جس نے بھی ملٹری ڈاکٹرین وغیرہ پڑھی ہوئی ہے اور جس کو تھوڑی بہت بھی ملٹری سینس کی سمجھ ہے تو انڈیا بڑے ہی ایڈوانٹیجز پوزیشن کے اوپر ہے اس وقت گلگت بلکستان کے حوالے سے اور انڈیا نے بڑی فورن ڈپلومیسی بھی کر لی ہے جس کے مطابق امریکہ کبھی بھی اس کے اندر دکھل اندازی نہیں کرے گا اور چائنا پاکستان سے اس حد تک مایوس ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ چائنا بھی اس کے اندر مداخلت کرنے والا ہے رہی بات ون بیلڈ ون روڈ کی تو چائنا کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا پاکستانی لیڈرشپ سے پاکستان سے سو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو سوچنی چاہیے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے اور میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں اگر آپ نے ایک انچ بھی گلگت بلکستان کا لوز کیا تو پاکستان گیا یہ گیرنٹی ہے کہ پاکستان کا کچھ نہیں بچے گا اگر آپ نے ایک انچ بھی گلگت بلکستان کا لوز کیا تو اور اس وقت یہاں پر کوئی گورنمنٹ وغیرہ بھی نہیں ہے جو مطلب گورنمنٹ ہے وہ ایک illegitimate گورنمنٹ ہے جس کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہے سو یہ جو گلگت بلکستان کی اس ٹرائک ہے یہ مجھے بڑی پوسیبل ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے آنے والے تین سے چار مہینوں کے اندر اگر اس کے اوپر اگر پاکستان آرمی نے اس وقت کام نہیں کیا بہت سارے ٹروپس اگر موبیلائز نہیں کیے فارورٹ پوزیشنز کے اوپر اور سپلائر لائنز کی منیجمنٹ ٹھیک طرح سے نہیں کی تو پاکستان کو تو رگڑے لگ جائیں گے گلگت بلکستان کے اندر Thank you very much